بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اگر میری طرح آپ بھی آٹا چکٹی کی شعبے سے وابستہ ہیں تو میری طرح آپ بھی پریشان ہوں اس کی ہی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی جو حالت ہے بجلی کی جو بل پچھلے شے مہینے سے ہم بھر رہے ہیں وہ اتنی خراب حالت ہے اتنے زیادہ بل اتنا زیادہ ٹیکسز اور اتنا زیادہ اس پہ ایف پی اے لگ کے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو نا یہ کام چھوڑنا چاہ رہے ہیں بہت سارے دوست جو ہیں نا وہ مشینیں بیچ کر اس سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں کوئی نیا روزگار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ نے مطلب اچھا خاص رلیف دیا کرونا میں ہمارا رکام اچھا چلا اور اس کے علاوہ جو کرونا میں لوکل انڈسٹریز یعنی کہ چھوٹی انڈسٹری کو جس طرح کے ہمارے کنیکشن ہوتے ہیں اس کو بجلی کے بل میں ایک اچھا رلیف ملا اس میں جو نا پیگ ٹائم کے جو یونٹس تھے اس میں اچھا خاص رلیف آ رہا تھا ہمیں اور پانچی ہزار ہر مہینے ہمارے لیس ہو رہا تھا کسی کا دس دس پندرہ پندرہ ہزار بھی لیس ہوا پھر ایک دو بل بھی ماف ہوئے تو مشکل حالات میں اچھا رلیف یہ پچھلی گورنمنٹ کا ایک بہترین قسم کا کارنامہ تھا لیکن اس گورنمنٹ نے وہ جو رلیف ملا تھا نا وہ سارا وصول کر لیا نہیں چھوڑ کے اور سود سمیت لیا ہم سے تو خیر جتنی بھی پچھلی گورنمنٹ کی تعریف کی جائے اس معاملے میں وہ کم ہے اور اس حکومت کی جتنی برائی کی جائے یا یہ کہا جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ بہت کم ہے بجلی کی بل اتنا ہو گئے کہ ڈبل جلے گئے فرض کریں میرے پاس جو آٹا چکی ہے تقریباً مہانہ ایک لاکھ روپے تک کی اس میں انکم ہو رہی تھی اور اس میں آدھا جو بل چلا جاتا تھا چالیس سے پچاس ہزار اور آدھا ہمیں بچ جاتا تھا لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی تو وہ جو پورا پورا ہماری انکم ہو رہی تھی نا ہماری جو بچت تھی وہ سمیت سارا ان کو جانا شروع ہو گیا اور ہم جو ہے نا تھلی ہو کے بیٹھ گئے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا اس حکومت کی وجہ سے بد امنی اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت سارے عوامل ہیں جو انہوں نے پیدا کر کے جو نا ہمارے لیے بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا کر دیئے کہ ایک طرف ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں دوسری طرف بد امنی کا رونا رو رہے ہیں تیسری طرف جو نا بجلی اتنی مہنگی فیول اتنا مہنگا یعنی کہ ڈیزل پر چلانے والے بھی پری پریشان بجلی پر چلانے والے بھی پریشان لے دے کے کچھ چند یعنی کہ جو ہیں وہ جو سولر والے تھے وہ خوشحال تھے کہ بھئی ان کے ساتھ جو اتنا زیادہ پرابلم نہیں آ رہی تھی البتہ جو نیٹ میٹرنگ والے تھے وہ بھی مطلب بچارے چلے گئے لاؤس میں کیونکہ وہ جو یونٹس گورنمنٹ کو بیچ رہے ہوتے تھے نیپرا کو نیپرا نے ان کا جو ریٹ تھا وہ بھی کم کر دیا انیس روپے سے نو روپے کر دیا ایک دم اتنا یعنی فیفٹی پرسنٹ سے ب ان کو بھی نیچے کر دیا کہ بھئی اب آپ کو نو روپے آٹھ روپے ملیں گے تو یہ اس گورنمنٹ نے اتنا کہ ہمیں تنگ کر دیا اس کاروبار کا تو مجھے خدشات لائک ہیں کہ کیا ہوگا اس کا مطلب یہ کاروبار بند ہونے کا خطرہ ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں جس کو میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں اور آپ کو بھی اس چیز کی ٹینشن یا اٹینشن ہونی چاہیے توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے کے خدشات ہیں اور کس طرح کے خطرات ہمار اس پر اوپر مڈلا رہے ہیں نمبر ایک پہ جو ہے نا بجلی ہے اور نیٹ میٹرنگ کو ختم کر دیا تقریباً کیونکہ اس کا تو ختم ہو گیا نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ اب اس حالت میں آگئی ہے کہ اگر آپ یونٹس بیچ رہے ہیں وابڈا کو یا یعنی کہ نیپرا آپ سے خرید بھی رہی تو اس پر بھی ٹیکس لے رہی ہے اور اگر ہم لے رہے ہیں تو وہ ڈبل ڈبل ٹیکس ہے یعنی بیس روپے بائیس روپے جو ہمارا یونٹ تھا وہ چوبیس باتیس پہ چلا گیا پھ پھر اس کے پر ٹیکس لگا انکم ٹیکس لگا ایف پی اے لگا تو کل ملا کہ ہمیں کو ستاون اٹھاون روپے یونٹ پڑ رہا ہے اور یہ بھی ان کے لیے ہے یا جو انیس کلو وارٹ والے اور جو بائیس تیس کلو وارٹ والے تھے ان کو تو ستر روپے تک یونٹ چلا گیا ان کا تو مطلب سارا کا سارا ہی ملیہ میٹ ہو گیا تو ایک وجہ یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی کر دی گی فیول پرائس جو اتنے چلے گا ڈیسل اور پیٹرول کے انجن پر چ دوسری وجہ ہے گندم گندم ناپید ہے اب اس سال جو نا گورنمنٹ نے ایک پولیسی کی ہے مافیا کو کما کے دینے کے لیے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دو نمبری کی ہے وہ کس طرح کی ہے کہ پنجاب نے جو اندادی رقم یعنی اندادی قیمت نئے سال کے گندم کی کی ہے وہ تین ہزار روپے اور سندھ گورنمنٹ نے کر دی ہے چار ہزار روپے اب ہوا کیا کہ اس سیزن میں یعنی سردیوں میں گندم ویسی شارٹ ہو جاتی ہے تو سندھ میں بیٹھا ہوا مافیا بروکر پنجاب میں آکا ٹرکوں کے ٹرک خرید رہا ہے اور سندھ بیج رہا ہے اور سمگلنگ ہو رہی ہے اس کی یعنی کہ سندھ اور پنجاب کا جو بورڈر ہے اس کے پاس بھی پار بھی جو چیز جا رہی ہے تو وہ بھی سمگلنگ ہوتی ہے تو وہ سمگل ہو کے سندھ چلی جاتی ہے سندھ میں بیٹھا ہوا بروکر کہتا ہے بھئی میرے پاس چار ہزار روپے خرید ہے کیونکہ میرے پاس تو ریٹ ہی ہے یہ گورنمن گورنمنٹ کا آپ آؤ بیالیسوں میں لے لو تیرالیسوں میں لے لو لوڈنگ ان لوڈنگ ہے اس پر جو ہے نا پھر ٹرانسپورٹ ہے جب وہ واپس پنجاب میں آئے گی وہی چیز ہمیں پینتالیس سو میں ملے گی یعنی کہ ہماری تین ہزار پر ریٹ ہے ان کا چار ہزار پر ریٹ ہے جب ہم وہاں سے خرید کے دوبارہ پنجاب میں لائیں گے تو وہ ہمیں پینتالیس سو میں پڑے گی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ آٹا کام فروخت کریں گے سردیوں میں یہ اس گورنمنٹ نے اندھی مچ ہا رکھی ہے یہ اس گورنمنٹ نے وہ کر دیا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا یعنی مافیا کو کما کے دینے میں یہ گورنمنٹ سب سے زیادہ انتظامات کر رہی ہے بجائے غریب آدمی کے بجائے ہم چھوٹے کاروباری لوگوں کے بجائے امام کے مافیا کی جیبیں بھرنے کے لیے بھر پور انتظام ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ جو ننصد عباب کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں سیریس قسم کے بھی حکومتوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے ل گورنمنٹ سے بھی بات کی سندھ گورنمنٹ سے کہا کہ آپ پانچ سو رن پھر کام کریں پنجاب سے کہا کہ آپ باتیس تین تیس سو نہ کریں آپ پہ انتیس سو کریں وہ پانچ سو کم کر کے پانتیس سو کریں گے آپ پانچ سو بڑھا کر پانتیس سو کریں تو دونوں کا برابر ہو جائے گا اس میکلنگ رکھ جائے گی ادھر ادھر سے گندوں مانا جانا بند ہو جائے گی جہاں جہاں پڑیئے وہیں فروخت ہوگی لیکن اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا کیا مسئلہ پیدا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں امدادی قیمت بھائی کس کی امدادی قیمت ہے کون بھرے گا اس کے پیسے امداد کے میں غریب آدمی فرض کریں میں دہاڑی دار مزدور ہوں میں سال کی پہلے دس پندرہ من گندم خرید لیتا تھا تو جب گندم اتنی مہنگی ہو جائے گی میرے پاس اتنے پیسے کانس یائیں گی کہ میں سال کی اتنی گندم خرید ہوں کون خریدے گا اس کی امدادی قیمت کون بھرے گا وہی بھرے گا مزدور مطلب گورنمنٹ نے جو امدادی قیمت کا بہانہ بنایا ہے کہ فلڈ کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہو گیا بھائی کونسا نقصان ہوا ہے اگر نقصان ہو گیا تو اس کے پیسے کون بھرے گا پھر وہی پھر امام بھرے گی مطلب بے وکوف بنانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تھوڑا بہت بے وکوف بنایا جاتا ہے قوم کو یہ تو بلکل چے بنانے پر تلے ہوئے ہمیں اب غریب آدمی دہاڑی دار مزدور جو ہزار پر دہاڑی کماتا ہے وہ مہینہ کا بیس پچیس دار تو ویسے ہی کھا جاتا ہے وہ کیا سیونگ کرے گا اور اگلے سال گندم خریدے گا اچھا اب اگر فرض کریں وہ گندم نہیں خریدتا تو وہ کیا کرے گا وہ آپ سے آٹا خریدے گا آپ کو پتا ہے آپ جب آٹا بیچیں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جو گندم پینتیس سو ہے وہ آپ کو چھتیس سو سے سینتیس سو روپے پر آپ کو جو چکی پر پہنچے گی آپ کی یعنی ٹرانسپورٹ ہے لوڈنگ ان لوڈنگ ہے جب آپ کے پاس سینتیس سو روپے میں گندم پہنچے گی آپ اس کی پیسائی کریں گے آپ اس کی صفائی کریں گے آپ اس پہ کاؤسٹ لگائیں گے آپ اس پہ مزدوری لگائیں گے آپ اس پہ پرافٹ لگائیں گے تو چھتیس سو سینتیس سو والی گندم آپ کو سینتیس سو روپے میں پڑھ رہی ہوگی اور چار ہزار روپے میں آپ کا آٹا آپ کو فروخت کرنا پڑے گا جب آپ چار ہزار میں آٹا سیزن میں فروخت کریں گے سردیوں میں تو پینتالیس سو میں چلا جائے گا وہ اب اس سے ہوگا کیا آپ کے مقابلے میں جو بڑی مل والے ہیں وہ آٹا فروخت کر رہے ہوں گے آہ پینتیس سو چونتیس سو بتیس سو روپے میں آپ بیچ رہے ہیں آہ چار آزار سے اوپر روپر بیلیس سو اکتالیس سو روپے میں آپ کا آٹا بکے گا یا اس کا آٹا بکے گا مزدور نے اگر ان حالات میں یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں مزدور نے پہلے گندم خرید کے اپنے گھر پہ سٹور کرتا تھا سٹاک لگا کر رکھتا تھا پورے سال کا وہ تو نہیں خرید پا رہا اب کون خریدے گا وہ سے یہی مافیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تو ویسے پیسائی کے لیے آنے والی تیس من کے بجائے بیس من پہ آ جائے گی کیونکہ باگی بہت کم لوگ بچتے ہیں جن کے پاس پورے سال کے پیسے ہوتے ہیں یعنی گندم خرید کے رکھنے کے یعظیمی دار ہیں جو اپنی گندم سٹاک کر کے رکھتے تو آپ کو کتنا نقصان ہوگا اس کا دس من آپ کا ویسے لیس ہو جائے گا اب دس من جو لیس ہوگا اس کا آٹا بکنا ہے آٹا کس کا بکے گا آپ بتا لیں آپ اندازہ کریں کہ آٹا کس کا بکے گا تو مل والوں کا بکے گا آپ کا تو نہیں بکے گا کیونکہ آپ کا تو بہت مہنگا ہوگا ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی سمجھ بوجھ ہے یا نہیں یہ اس بات پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہماری ہاں لوکل بوڈی بلکل ناکام ختم ہے ہے ہی نہیں گورمنٹ کی جو لوکل بوڈی ہوتی جو مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں گورمنٹ کے افیشلز ہوتے ہیں جو گورمنٹ کے بندے ہوتے ہیں وہ آکے چیک کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا چیز ایویل وال ہے کیا چیز نہیں ہے ایویل وال لیکن مزید کی بات آپ کو بتاؤں آٹے کے معاملے میں بہران سے نمٹنے کے لیے بہران کا پتہ لگانے کے لیے جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو یہ تو نہیں پتا کہ گھروں میں کتنی گندوم ہے کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے یہ تو اپنا سٹاک چیک کرتے ہیں ملوانوں کا سٹاک چیک کرتے ہیں ملوانوں کو بتاتے ہیں ملوانوں سے پوچھتے ہیں گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ اتنا سٹاک موجود ہے اتنے لوگ ہیں اتنے کھانے والے ان کو یہ نہیں پتہ کے پیچھے جو مزدور طبقہ اس نے گندم نہیں خریدی بھی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس چیز کا تو غلط آداد و شمار جائیں گے مل والے منوانیاں کریں گے آپ کا کاروبار متاثر ہوگا اس کی وجہ پتے کیا ہے مل والوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے ان کی پوری تنظیم ہوتی ہے ان کی باڈی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو اپنی آداد و شمار بتاتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اپنے مسائل حل کرواتے ہیں بجلی کے مسئلے یا لوڈ شیڈن کے مسئلے بتا کے حل کرواتے ہیں گندم کے مسئلے ہوں تو حل کرواتے ہیں گندم سٹاک کم ہو گیا جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کروالیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی ایسوسیشن ہے ہی نہیں کسی کے سے پاس کسی قسم کی کوئی تنظیم نہیں ہے جو چھوٹی آٹا چکیوں کے جو سسٹم ہے اس کو سابھال کر گورنمنٹ تک آداد و شمار پہنچائے کہ کیا صورتحال ہے غریب کہاں پر ہیں مالکان کہاں پر ہیں ان کی کیا اس وقت حیثیت ہے غریب کی کیا حیثیت ہے قوت خرید کتنی ہے غریب کی گورنمنٹ کو اس سے کوئی ساروکار ہی نہیں ہے کچھ پتا ہی نہیں ہے تو اگلے سال بہت برا ہے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے احتیاط کریں یعنی کہ احتیاط سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ سٹاک کرنے کی کوشش کریں گندم تاکہ پورا سال ہمیں ضرورت کے وقت گندم مہیا ہوتی رہے اور اگلے سال چونکہ گندم کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا پینتیس سو پنجاب گورنمنٹ کر دے گی تو پھر اس صورت میں ہمیں جو لاس ہوگا وہ میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگلے سال ہمارے آٹا چکی کروبار کیلئے شدید خطرات کا باعث ہے اگر آپ سولر لگا لیتے ہیں کوشش کر کے سولر لگائیں اور سولر پہ بہت زیادہ خرچہ ہے بڑی موٹریں چلانا مسئلہ ہے تو آپ چھوٹی آٹا چکی چھوٹی موٹر لگا کر اس کو کارامد بنانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ گندم کو سٹاک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس حکومت نے ہمارا بیڑا گھر کر کے چھوڑنا ہے ستیہ ناف کر کے چھوڑنا ہے جب تک یہ حکومت موجود ہے منحوسیت چل رہی ہے پورے ملک کے اوپر ہر چیز کا سٹاک موجود نہیں ہے مطلب موجود ہے وہ غائب ہے سندھ گورنمنٹ میں کتنے سکینڈل آئے کہ لاکھوں مند لاکھوں ٹن گندم جو ہے نا وہ بوریوں میں مٹی نکلی ہے اور جو بیچ میں افسر تھے وہ لے کے مطلب اڑنچو ہو گیا اور گندم کی جگہ مٹی بھر کے انہوں نے سٹاک میں جمع کروا دی اور سٹاک کو جب پتا چلا کی کیا کیا تو ان کو رہے ہیں کیا ہو نہیں ہے اور وہ ڈالر جو ہے نا پوری پوری ختم گورنمنٹ جو نا حضم کر گئی ہے اور کسی کے کان پر جوں بھی نہیں ریکھتی جو لوگ حکومت میں ان کو لانے والے تھے جن کو ہم پہلے بھی چالیس سال سے بھوگت رہے ہیں ان کو بھی اس جس کا اندازہ نہیں ہونا احساس نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے ہماری پیٹ پر بیٹھ کر ہی کھانا ہے یعنی کہ ہماری کمائی سے ہی کھانا ہے ہمارے ٹیکسس سے کھانا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے کسی کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کمر توڑ کے کھانا ہے میں پچھلے چند دنوں کے اسی دوست سے مطلب مسلسل ٹچ میں تھا وہ بڑے عالی قسم کے صحافی ہیں اور بڑے نامور صحافی ہیں دوست ہیں میرے میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مہنگائی ہے مسنوی ہے مسنوی سمجھتے ہیں اب مسنوی سے مراد یہ ہے کہ جو اس گورنمنٹ کو لانے والے تھے نا انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ایک بندہ سنبھلی نہیں رہا ہے ان سے خان ساتھ تو اس کا حل کیا ہے انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی کر دو کہ قوم بے وقوف بن جائے بس مہنگائی نے سارا دن یہ اپنا کمانے کے چکر میں رہے کہ میں نے بجلی کا بل برنا ہے میں نے گھر کا راشن لینا ہے میں نے آٹا خریدنا ہے میں نے دالے خریدنی ہے میں نے گوشت کریدنا ہے مہمان آئیں گے شادیاں ہیں خوشیاں غمیاں سب ہم نے جو انا اٹینڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ کمانا پڑے گا قوم کو در لگا دیا خود مزے لے رہے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے عرباب اختیار کو اللہ پاک ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے